کچھ سکھا کر یہ دور بھی گجر جائے گا پھر ایک بار ہر انسان مسکرائے گا مایوس نہ ہونا تم اس برے دور سے کل آج ہے اور آج کل ہو جائے گا تو یہ لائنیں مجھے بہت اچھے لگی آج کل کے جو سچویشن ہے اس کے حساب سے اگر پوفیکٹ ہیں یہ ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا چینل پر اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی سوست ہوں گے سیف ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ کافی اچھے سے ہوں گے تو آج کا بلاغ یہ ماننگ سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھئے بالکنی میں اتنے بڑی افلارز کھلے ہوئے ہیں کچھ پوزٹیوٹی ان کو دیکھ کے ضرور ملتی ہے تو نیچر کے ساتھ ٹائم بتانا بہت ضروری ہے ہم کسی بھی سچویشن میں ہونا نیچر کا جادو آپ پر ضرور کام کرے گا اگر آپ نیچر کے ساتھ تھوڑا بھی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو آپ بہت ریلیکس فیل کریں گے یہ جو ہماری دماغ میں ٹینشن چلتی رہتی نا وہ ساری چھومنتر ہو جاتی ہیں تو آپ بھی ضرور یہ فارمولا ٹرائے کریں آج کا جو بلاغ ہے وہ میں دن سے شروع کر رہی ہوں مطلب لنچ کی پرپریشن اس بلاغ میں یہاں پر کر رہی ہوں تو برک فاسٹ کے لئے نوملی ہم لوگ فروٹ کھاتے ہیں وہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں اور آج کل نو راترے چل رہے ہیں تو پوجا تو میں کرتی ہوں برک فاسٹ میں نے نہیں رکھا ہے اس پر تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں چٹنی ایک بناوں گی ہری چٹنی اور ایک میں بنا رہی ہوں ناریل کی چٹنی تو آج کچھ ساؤتھ انڈین کھانا بننے والا ہے تو ساؤتھ انڈین میں بھی آپ کو پتا ہی ہے کہ میں ڈوسا بناتی ہوں تو میں ملڈ ڈوسا بناتی ہوں تو آج میں وہی بنانے والی ہوں اور ابھی پہلے میں بنا دی رہی ہوں چٹنی چٹنی وغیرہ بنا کر رکھ لوں گی بیٹر میرا آلیڈی تیار ہے میں نے واننگ میں ہی پیس لیا تھا تو اس کو بنا کر رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں شاور لے کے پوجہ کروں گی اور اس کے بعد کروں گی لنچ کی تیاریاں موسیقی 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 ورحمان موسیقی تو بیٹھا ہے کسی کو کچھ نہیں ہوا سکتا ہے ساری چیزیں نپڑ گئی ہیں تو چلی پہلے لنچ بناتی ہوں پھر میں آپ سے بات کر رہا ہوں بہت دنوں بعد میں یہ توا نکال رہی ہوتا ہے جب سے شفت ہوئے ہیں چیزیں یہ در در ہوتا ہے تو یہ بہت دنوں بعد میں یہ دیکھیں اس میں کیسے ہوتا ہے ہاتھ میرا یہ ہے بیٹھر جو کی اس میں ہے پارسو ملٹ اور تھوڑی سی مونگ دال اور تھوڑا سچا والو وہ میں نے رات میں بھی کھوڑی تھی اور اس کو میں نے مونگ میں ہی گرینڈ کر لیا تھا تو یہ ہے میرے پاس تیاتر تو تاوے کو پہلے اچھے سے گرم ہونے دیں گے یہ والا تاوہ نا تھوڑا سا جیادہ ٹائم گیتا ہے اور گرم جب ایک بار ہو جائے پھر اب اس کو بلکل سلو فلیم پر اس میں کوکنگ کریں تب ہی اچھے سے دوسا بن کے آتا ہے ایک دم جل جائے گا یا پھر کچھا رہ جائے گا اس طرح سے رہتا ہے تو چلی دیکھیں موسیقی 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 اس کے بار جیسی یہ چینج ہوا نا اسکا کلرت تو میں نے اس میں آئن ڈالا ہے اس سے پہلے نہیں دیا ہے اور اس کو دھیم ہی آنپے بس ہونے دینا ہے یہ خود ہی سائی چھوڑ دے گیا اس کے بارا سے پس اپنا ہی سپاشلہ ریڈی رکھنا ہے اگر آپ کو اور کرسپ پیچھے تو تھوڑا سا اور رکھ سکتے ہیں یہ تو آپ اسی اسٹیس پر اس کو پہلی باہر میں اس کے باہر میں اس کے باہر میں چھوڑ دیں گے تو اسے پکنے کے لئے کافی لوگ پوچھتے ہیں اس تاوے کے بارے میں کہ یہ کس طرح سے کام ٹھیک سے کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو یہ توا کوئی سا بھی ہے آپ سیمپل جو آرن کا توا ہے اسے بھی بنا سکتے ہیں پترک یہ ہی ہے کہ آپ اس کو سمجھو کہ کس طرح سے بیٹر کے ساتھ تب کو پلے کرنا ہے آپ اگر جیسے کچھا کچھا ہے اسی طرح ہاتھ لگائیں گے تو پھر ٹوٹ جاتا ہے اور اگر آپ اس کو پکنے کا پورا ٹائنگ نہیں دیں گے تب بھی یہ رہتا ہے کہ ہم پہلا دوسا بنانا کے ٹائنگ لیتا ہے وہ لیکن ہم لوگوں کو لیتا ہے کی نہیں دیکھیں چیک کریں چیک کریں اس طرح سے جو فیلنگ رہتی ہے اسی کی وجہ سے دوسا پہلا خراب ہو جاتا ہے اور پھر پورا ہی وہ یہ دیکھیں بڑیاں سے آ گیا سکتے ہیں اب یہ پہلا دوسا ہے تو ہلکا سا جلدی کیا ہے ہمیں دوڑا سا کلر ڈاؤن ہے اور اس کے بعد دیری دیری وہ کلر اچھا آتا رہے گا چلی میں آپ کے ساتھ بنا کے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں فاسٹ فوروڈ کر دوں گے تو آپ کو کلپ میں کلیر ہو جائے گا موسیقی 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 دیکھا پہ کتنے بڑیا سے اس پہ دوسا نکل کے آئے ہیں بس وہ یہ تھوڑا سا دھان رکھنا ہے اور اس میں محنت کا محسلی جو ہم بیچے کرتے ہیں نا چھیڑتے رہتے ہیں ڈوے پہ دوسی کو بار بار پرشن ہی گوشت کر دیں اس سے وہ اور خراب ہو جاتے ہیں آج کو ہلکی کر دیجے اور دوس اس کو اپنے آپ کو کوک ہو نیجیے اور اس طرح کا جو تبا ہے نا موتا والا یہ ایک دم گرم ہو جاتا لگے تو وہ بہت بہتے ہیں جلدی بنایا ہے لگے تو وہ بہت آئی سے بنایا ہے بہت 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 آرام سے بنایا ہے تو تواہیتنا ہی گارا ہوتا ہے ڈکے دیرے دیرے میرے دوسے کا سائز بھی بڑھ رہا ہے میں رسک نہیں لیے دیرے کیا سایڈ پر تھوڑا سی آنچ کم آتی ہے تو اس لیے اس کو سنٹر میں ہی رکھتے ہیں با ٹھیک ہے کہ ہاں لاس تک یہ باہر تک روسہ آ جاتا ہے بس جالتے ہیں دیکھئے کالر چینج ہو گیا ایک دم اوائل ڈال کے چھوڑ دیجئے باقی کام کرتے رہی ہے اور بس یہ اپنے آپ ہی جیسے سایڈ چھوڑے گا فلک کر دیجئے اتنا سنپل ہے تو یہ ہے میرا لانچ دو تھرکی چٹنی بیک سائیڈ میں چلے آپ کو ہزبین کے آفیس چل رہا ہے تو ان کی آواز چنائی بڑھ رہی ہے تو پھر میں نے اس کو وائس آور کر دیا یہاں پر تو کافی یمی سا بنا تھا یہ دو سا تو آپ بھی اس طرح سے ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں سمپل ہے کافی ہلو فرینز امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے آج بہت دنوں بعد آپ کے ساتھ اس طرح سے بیٹھ کر بات کر رہی ہوں اس لیے میں کافی دن سے سوچ رہی تھی کی ٹرائک پہ آکے اپنا تھوڑا سجرہ بلاغ وقت سٹارٹ کر جائے شادی کے بعد آنے کے بعد بہت زیادہ تھکان میں سو رہی تھی اور پھر جو باہر اتنا عجیب سا ماحول ہے نیوز پیپر اور ساری جگہ جو کووٹ کی سچویشن ہے اس کے وجہ سے پتہ نہیں تو بہت لوپی لو رہا تھا ایک تو کچھ تھکان شادی کے بعد آکے عجیب سا ہی ماحول سا بن گیا تھا میری فیاملی میں ہی کافی سارے لوگ کووٹ پوزیٹیو ہیں شادی میں نہیں مطلب میری بوہا کے گھر پر ان کے گھر میں بوہا بوہا کا بیٹا اور ایسے ہی میرے بردر ان لوگ اس پر لیکن بہت زیادہ سیویر کسی کا نہیں ہے نکل چکے ہیں وہ اس چیز سے آپ ریکوور کر رہے ہیں روز ان سے بات ہونا وہ سب ایک نیکیٹیو انوارمنٹ تو بنی ہی رہا تھا اور پھر ہم لوگ ایک کیترنگ میں بھی گئے تھے اس کے بعد تھوڑا سا نا پرکوشن زیادہ برک نہیں ہو رہی تھی ہم لوگوں کو وہی سب تھا تھوڑا سا فیور ہو جانے سے مجھے تھکان کی پھر سے فیور ہو گیا تو ایک دم ڈاؤن جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کچھ ہو گیا تو بس اسی چکر میں لگے پڑے تھے ہم لوگ ابھی اور سب ہی سے بات وہی فون پر بھی بات ہوتی ہے تو سب سے وہی بات کہ کیسا ہے کیا ہے تب سے ٹھیک ہے کی نہیں تو بس اب ٹرائے کروں گی کہ تھوڑا سا خود کو پوزیٹیو رکھوں آپ کے ساتھ بھی پوزیٹیو vibes شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی اچھا فیل کریں کیونکہ آپ لوگ اگر بلوگ دیکھتے ہیں تو اسی لئے کی وہ جو نیگٹیوٹی ہمارے چاروں ہو رہے ہیں وہ ختم ہو اور میں بھی آپ کے ساتھ اسی لئے کنیکٹ ہوتی ہوں کہ جو مجھے تھوڑا سا گھر کے اندر ہم لوگ ہیں تو گھر میں جو ہمیں عجیب سی فیل ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر نہ کروں بلکہ جو positive vibe میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہوں اس کو شیئر کرنے کی کوشش کروں تو بس آج کا بلوگ میں یہی پر ختم کرتی ہوں اس کے بعد آپ کے ساتھ اچھے اچھے بلوگ میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گی اور خود کو بھی positive رکھوں گی اور آپ کے ساتھ بھی وہی positive vibe شیئر کروں گی تو بس پھر ملتی ہوں میں آپ سے ایک سی اور نئے interesting بلوگ کے ساتھ آج کے لئے بس اتنا ہی با بائی stay safe